اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میرے تمام دوست خیر و فیاس ہوں گے محمد یوسف بات کروں بسم اللہ گوٹ فارم اور ڈیرہ غادی خان سے آج میرے دوست میں صرف آپ کو بہت زبردست آپ کو بکریوں کی لاٹ آپ کو شپیشل لاٹ آپ کو دکھا رہوں کافی دوست کہہ رہے تھے نا یار یوسف بھی آپ نے ہمیں وہ بکریہ دکھائیں جو ہمارے لئے سب سے بہتر بکری ہونا ہم پہلی بار کام کرنا جاتا ہے ہمیں توڑا فائدہ ہو جائے اور کون سے بکریہ ہمارے لئے فائدہ مند ہے دیکھیں میرے بھائی جان آپ گوٹ فارم کرنے سے پہلے نا کسی سے مشروع کر لیا کریں یار ہم کس طرح کی بکریہ چاہیے سب سے پہلے آپ نے وکسین شدہ بکریہ رکھنی ہے تاکہ آپ پہلی بار کام کرتے ہیں آپ کے لئے زیادہ فائدہ دے سکیں اور ان کے لئے مشکلات نہ ہو میرے بھائی وکسین شدہ بکریہ رکھیں گے نا آپ کامیاب ہوں گے میرے بھائی کے لئے سوچ سمجھ سے آدمی سے رابطہ کریں پھر ہی انشاءاللہ کامیاب ہوگے باقی میں آپ کو ان کے پوری تفصیل پوری آپ کو ڈیٹیل انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنے ہوگی تاکہ آپ کو پتہ چلے ہیار ہمارے لئے کونسی بکریہ زیادہ بہتر ہوتی ہیں بکریہ وہ رکھیں جو آپ کے لئے فائدہ مند ہے جو سال میں دو بار بچے دیتی ہوں سال میں دو بار بچے دیتی ہوں وہ بھی اچھی نسل بڑے بچے دیتی ہوں وہ بکریہ آپ رکھنے چاہیے لیکن بکریوں کی نسل ایک اچھی نسل ہونے چاہیے ہیں میرے بھائی ہم میرے الحمدلہ ریٹ بھی مناسب ہوتے ہیں کیونکہ گراسہ سے کام کر رہا ہوں اور الحمدلہ آپ کی سوہ سے دیدہ الحمدلہ ریٹ آپ کو مناسب ملیں گے یہ میں آپ کو بہت زبردستہ الحمدلہ بکریوں کا سٹ آپ کو بنا کر دکھا رہا ہوں اچھی بکریہ ماشاء اللہ ہیں خوشنے سے جتنا جلتی ہو سکا فائدہ اٹھا ہے میرے بھائی ابھی رابطہ کریں بہت ایک مناسب ریٹ میں آپ کو لاٹا آپ کو ملنے لگی ہے ان میں نسل مختلف ہیں اس میں ابلک بھی ہیں شیرہ پرنٹ بھی ہیں لائر پوری بھی ہیں اور مکی چینی بھی ہیں اور شیرہ پرنٹ بھی ہیں اس میں کم دس دو بارہ نسل ہیں اس لیے میں نے دس دو بارہ نسل کی شامل کیوئے ہیں کیونکہ آپ کا فائدہ کے لیے ہیں آپ گھوٹ فورمینگ کریں میرے بھائی جن یہ بکی نہیں رکھیں آپ کو گھوٹ فورمینگ کے فائدے بتاتا ہوں اور کب ان کے فائدے ہوتے ہیں کہ خلیداری کب کرنی ہوتی ہے گھوٹ فورمینگ کب سٹارٹ کرنی چاہیے پوری گھٹیر پوری ملمات آپ کو تفصیل سے آپ کو بتاتا ہوں آپ نہ کئی پہ خوار ہونا ہے میرے بھائی جن آپ نہ خجل ہونا ہے اگر منڈی میں چلے جاتی ہے نا آپ ایک کے دو دو جھونٹے ہیں میرے بھائی جن اس میں بیمار بھی آ جاتی ہیں اس میں ویکسین شدہ بھی نہیں ہوتے جانور اگر جانور رکھنے ہیں نا آپ ویکسین شدہ جانور رکھیں اس میں آپ کو فائدہ ہوگا الحمدللہ پاکستان کے جتنے گھوٹ فورم ہیں نا جان منڈی ہے نا دس بارہ ہزار الحمدللہ میں آپ کو ریٹ سستہ دیتا ہوں بکی نہیں ہوں کا باقی آپ کو بیک کمرت سے بتاتا ہوں ہے میرے بہی جن آپ کو بیک کمرت سے آپ کو بتاؤں گا بکی نہیں ہے نا اس طرح کہ آپ پہلے صوبہ والی بکی رکھیں پہلے صوبہ بکی میں کیا ہوتا میرے بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ پہلے صوبہ والی بکی نہیں آپ کو زیادہ فائدہ دے سکتی ہے اگر چاہتے تیسرا سوا میں چوتھی سوا میں بکری لیں گے وہ آپ کتنا فائدہ نہیں دے سکری کیونکہ یہ بکرییاں چیسی ہوتے ہیں نوجوان اور ینگ بکرییاں ہیں کیونکہ ابھی مو سے کیا ہیں دو داند اور کھیری بکریوں ہیں دو داند کھیری بکرییاں نمنہ آپоньہ یہ رکھیں ان میں آپ کisha فائدہ ملے گا کیونکہ یہ بکرییاں چیسی ہوتی ہیں ویس بکری ہیں ویس بکری ہیں آپ رکھیں نا آپ میں کتنا فائدہ دے سکتا ہے یہ سال میں نا دو بار بچے دیتی ہے دو بار بچے دیتی نا یہ کتنے کتنے ان کے ایوریج کیا ہوتی ہے بچے دینے کے لیے اور ان کے ایوریج یہ ہوتی ہے میرے بھائی جان دو بچے دیتی ہے تین بچے دیتی ہے میں دو کا حساب لگا لیتا ہوں چلو دو کا حساب لگا لیتا ہوں ان کے کتنے بچے بنتے ہیں چھے مینے میں چالیس بچہ بنتے ہیں چالیس بچہ اور ساتھ میں کتنے ہو جائیں گے چالیس چالی کتنے ہوگا اسی ہو جائے گا اسی تے چالی ویس اور کتنے ہیں سو جامر آپ کے پاس یہی جامر آپ کے پاس انشاءاللہ سال میں سو جامر ہو جائے گا اسی طرح الحمدلہ کربار میں اضافہ ہوتا ہے برکت ہوتی ہے کیونکہ یہ کام یہ کہ ایسا ہے میرا میں سنت والا کام نبیوں کی سنت بسم اللہ پڑھ کریں انشاءاللہ یہ کامیاب ہوں گے یہ گبن بکریاں میں آپ کو دیکھا رہا ہوں اڈھائی مینے تین مینے کی گبن ہے لیکن ریٹ میں آپ کو خالقہ دوں گا میرے بھئی حالکہ گبن بکریاں ماشاءاللہ ہیں ہر بکری اس میں ایک سے بڑھ کر رہے کہ اچھی گوٹ فارمنگ کریں اچھا منافع بچ کام کریں انشاءاللہ اس میں فائدہ ہوگا ان کا وزر بھی میں آپ کو بتاتا ہوں ان کا زندہ وزن کیا ہے میرے بھئی پورے ڈیٹیل آپ کو بتاتا ہوں ان کے بات چھوٹے اور بڑے کی نہیں ہوتی بھائی بات ایک نسل کی ہوتی ہے یہ میں آپ کو پوہا کے آپ کو دکھوارہ ہوں آپ یہ چید میرے بھی دیکھیں کتنا بڑے بڑے بکریاں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ ان کے اہمانے دیکھیں ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں اور یہ آپ اہمانے دیکھیں گبن ہو گیاں میرے بھئی یہ بکریاں اور ماشاءاللہ ہر بکری ایک سے بڑھ کر رہے ماشاءاللہ نسلی بکریاں اور اچھے quality والے اگر آپ نے دیکھتے نا اور یہ چیز میرے بھی آپ نے چیک کرنے ہوگی پرینٹ میرے بھی آپ نہیں دیکھ رہے ہوگی ان کی خوصورتی دیکھ رہے ہوگی خوصورت اور نسل جامل رہے ہیں باقی یہ بیسے چھوٹا بکرا ہم نے شامل کی ہوئے ہیں کیوں کیونکہ بکریاں گبان ہوگی ہیں اور یہ آگے آپ دوبارہ کراس ہوگی نا یہ بکرا اتنے تک یہ بن جائے گا ماشاءاللہ بکرا باقی بکرے بکرا جو گے نا یہ بھی میں آپ کو ان کے ریکٹ ایک ہی دوں گا لوکیشن کہاں کہ یہ میری ڈیرہ غادی خان جامپور روج شوریہ پولے اگر کاروبار کرنا ہے نا میرے بھئی آپ ایسا 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 کاروبار کریں ایسا ایسا کاروبار میں انشاءاللہ آپ کو فیدہ ہوگا آپ کامیاب ہی ہوں گے یہ وہ بکری ہیں آل پور پاکستان میں نکونا کہیں بھی پھلے کے جا پالیں کیا سردی لاکہ ہو کیا گرہ ملا کہو وہاں پہ بھی پالیں نا کوئی مشکلات نہیں ہوتی نئے بندے کے لئے سب سے زبرداز تک بیسٹ ہوتی ہے میرے بھئی یہ والی بکریان جو آپ یہ ویڈیو میں دیکھ رہی ہیں ہاں اگر آپ کو لاکہ آپ کو میرے بھئی اتنا گنیش نہیں ہے نا آپ کام رکھ لیں اگر زمین اور رکبہ نہیں ہے نا اپنے گھر میں بھی آپ ایک چھت بھی بھی ایک اچھے اللہم دلہ گوٹ فورمیں کر سکتے ہیں میرے بھئی دیکھوں مہنگائی کی وجہ سے نا بہت حالات مرلہ بے مارے ہو گئے ہیں کیونکہ لوگ کہتے ہیں یار بھائی ہمارے پاس چار پانچ لاکھ کے ہم کیسے کاروبار کرے ہیں میرے بھائی جان دو لاکھ سے بھی آپ ان کا کاروبار کر سکتے ہیں ان میں برکت بہت ہے ماشاءاللہ یہ ویسے بھی بکریان اپنا خرچہ خود نکال لیتی ہے وہ کیسے کیونکہ ان کا اچھا ٹھیک ٹاکہ سے ان کا دودھ ہوتا ہے ان کا خرچہ وہاں سے پورا ہو جاتا ہے میرے بھائی آپ کی جیب سے نا پیسے لگیں گے انشاءاللہ میں ان دو سکوں بہو بار بار روکسٹ کرتا ہوں اور پاکستانی جو بھائی ہیں اور پاکستانی جو بھائی بٹھ ہوئے ہیں دوسری کنری میں بٹھ ہوئے ہیں میں ان کو کہتا ہوں میرے بھائی آپ ایک بزنس کریں اپنا بزنس میں الحمدلہ بہت ہی فیدہ چاہے میرے بھائی اپنا بزنس کریں اگر دو لیں چار لیں پانچ لیں آپ کو مل جائیں گی اوپر میرے نمبر موجود ہیں آپ کارگو بھی لینے چاہتے ہیں کارگو بھی ہو جائیں گی اگر آنا چاہتے ہیں اچھی بات ہے خود دھاکے نہ دیکھ بال کے لے کے جائیں جتنا بھی بکریاں چاہیے تیس چاہیے چالی چاہیے پچاس چاہیے سو بھی چاہیے نہ آپ کو بکریاں الحمدلہ آپ کو مل جائیں گی میں یہ چاہتا ہوں میرے بھائی اگر آپ کو پتہ ہے آج کل دھوکہ اور فراد بہت ہوتا ہے لیکن آپ خود داکے دیکھ بال کے لے کے جائیں اگر ایسے بہت لوگ ہوتے ہیں پچاس والی چیت کا آپ کو پندرہ ہمدار دس ہمدار لگا ہے بتاتے ہیں آپ جا کے ان کو فوراں پیسے لگا لیتے ہیں کہتے ہیں یار یہ سیل نہ ہو جائیں میرے بھائی دیکھیں اگر یہ بکریاں چاہیے نہ میں آپ کو ارجنل اپنا بینکی کونٹ نمبر دوں گا بینکی جس کو بھی پیسے لگوائیں نہ بینکی کونٹ میں لگوائیں اس کا اپنا ذاتی کونٹ ہونا چاہیے پھر آپ کے ساتھ کبھی دھوکہ فراد نہیں ہو سکے گا میرے بھائی باقی سے بڑی بکریاں بھی چاہیے ہیں ان کا ریٹی بھی میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن تمام کی تمام الحمدلہ گبن بکریاں ہیں ان میں کوئی بھی خالی نہیں ہے ایب نوک سے پاگ ہیں جو بھی میں آپ کو بکریاں آپ کو دکھاتا ہوں ویکسین شدہ آپ کو بکریاں دکھاتا ہوں تاکہ آپ پہلی بار میرے بھائی ایک بزنس کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں ہماری ویڈیو دیکھ دیکھ کے نا الحمدلہ آپ کو شوق پیدا ہو جاتا ہے پھر یہی چاہتا ہوں ایک اچھا کاروبار کریں ایک اچھا شوق ہو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہو سکے ان کا ریک میں آپ کو بتانے لگا ہوں میرے بھائی کتنا بڑی بکریاں مو سے دو داند اور کھری بکریاں اتنا بڑی بکریاں میں آپ کو کتنے کے دینے لگوں صرف آپ کو پچیس ہزار کے حساب سے اللہ تعالیٰ آپ کو ملے گی پچیس ہزار کے حساب سے خوش نصیب ابھی کال کریں انشاءاللہ آپ بکر والے اگر دوست کوئی کہتے ہیں یار جی سب ہم ٹوکہ نہیں پیدا لگوا رہے ہیں ہم آپ کے پاس کال جب پرسوہ جائیں گے آپ آجائیں انشاءاللہ میں آپ کے لئے روک بھی سکتا ہوں میرے بھائی جان کال پرسوہ آپ میرے پاس آجائیں انشاءاللہ آپ کو پتا ہے اچھی چیز لینے کے لئے ہارا دیمی تیار بیٹھا ہوئے بھاگے ٹھیک ہے دوست میں آپ کو ریٹ بتا دیا پچیس ہزار کے حساب سے لاٹ ملے گی اگر چون کے لیں گے نا ان کا ریٹ کا تھوڑا بہت میرے بھائی ریٹ کا فراق ہوگا کیونکہ نسلی بکریاں الحمدلہ میں بہت دیکھا یار لوگ آپ کو نسلی بکریاں آپ کو دیکھاتے نہیں ہیں کاٹو بکریاں دیکھاتے ہیں لیکن آپ سال مینات کی کرتے ہیں پھر بھی وہ بچے نہیں دیتے یہ وہ چیز ہیں الحمدلہ آپ کا فائدہ کے لئے اچھی چیز دکھائیے اچھے گوٹ فارم پر رابطہ کریں آپ فائدہ اٹھا لیں